اور آج کل دمے کی بیماری سے متعلق آگاہی کا آدمی ہفتہ بھی منایا جا رہا ہے تو یہ بیماری ہے کیا اس کا علاج کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ایرفان ملی کے کنسلٹن پرمنالوجست ہیں ڈاکٹر ایرفان آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جانگل ہور میں کیسے آپ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ڈاکٹر ایرفان جیسے کہ پاکستان سمیں دنیا بھر میں یہ ویک منایا جا رہا ہے استما کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کی استما ہوتا کیا ہے جی تینکیو سو مچ ایک بڑا ایمپورٹنٹ ٹاپک آپ نے ڈسکس کیا پورا ویک ہم لوگ یہی آج اس کو عویرنس سلبریٹ کر رہے ہیں استما ایک سانس کی دائمی تنگی ہے جیسے آپ نے بڑا ورڈ دیکھ رہا تھا بڑا اچھا یوز کیا یہ ڈیفرینس ہے اس کا جب ہم شروع میں آج سے کچھ سر سا پہلے چلے جائیں تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ وقتی ایک ڈیزیز ہے اور یہ ہوتی ہے اور پھر پیشن ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بچپن میں ہوتا ہے اور بڑے ہو کے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ڈیزیز فور ایور ہے آپ کے ساتھ چلتی ہے اور میں اب اکثر یہ بات کرتا ہوں جیسے آپ بات کریں تھی انوارمنٹل پولوشن کی تو بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں ان میں یہ بات ہندر پرسنٹ ٹھو ہے بکاوز ان میں فیکٹر ایتنے دیادہ ہیں جو ان کو ٹرگر رکھتے ہیں جس میں سب سے اپورٹن فیکٹر انوارمنٹل پولوشن ہے کہ یہ رہتی ہے اچھا یہ سانس کی وہ تنگی ہے جو کہ کسی ہاتھ تک مستقیل آپ کے ساتھ چلتی ہے اگر آپ نے یہ بیماری مجود ہے انوارمنٹل بھی ہو سکتے ہیں جیسے آپ انوارمنٹل پولوشن کے بات کریں ٹھے اسمہ بھی رہنے والے ہیں جیسے ہسے کے double Man操ین فroleر ساتھ ٹویں ان کے لئے پھر کچھ המ ا времени ک sixteen批قی P جنذهب ٹیگرز انسائیڈ دا ہوم بھی ہو سکتی ہے جس میں ہم دست مائٹ کےتے ہیں جس میں ہم کارکروچ کےتے ہیں جس میں ہم پرفیومز کےتے ہیں جس میں ہم کچھ سوپس کےتے ہیں کچھ ڈائیٹ کا ایلیمنت ہوتا ہے تو یہ یہ ٹرگرز ہونا ضروری ہے اس ویری لیس لائکلی بہت مشکل ہے ایسا ہو کہ آپ کو ٹرگر نہ اور آپ کا ایستما ہے وہ فلیر کر جائے سو ان ٹرگرز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے ایسما کی سمٹمز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اور علاج کرنا ہوتا ہے اور یہ سب کنٹرول لیبل ڈیزیز ہے اگر آپ اس کا ٹرگرز کر رہے ہیں تو ہم اسے ڈیتے جی ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں ایسا ہے کہ ڈیزیز کا نام ہم اس کو سنتے ہی ہم لوگ میں برا حرانہ ہوتا ہوں کچھ ایسی ڈیزیز ہیں اگر کسی کو بتا دیں اسپیشل فیمیلز کو کہ آپ کو دھما ہے تو وہ بچاری ایسی دیتے جی ماں جاتی ہے کچھ اور کہنے کے لیے کچھ ڈاکٹرز دیا ہے اس کو ڈیزیز کا نام دے دیتے ہیں سہی اب اللرژی کی ایکسپٹیبلٹی ڈیسی سائیٹی ڈیر اس طرح سٹارٹ ہو سکتے ہیں ڈاکٹر رفان کے اللرژی ہو اور اس کے بعد ہم لوگ لیڈ ٹورڈز ایسٹما ایک ڈیزیز کے دو نام ہیں اللرژی تھوڑا سیکسپٹیبل ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں اللرژی کیا ہے اللرژی وہ علامات ہیں جن سے آپ کو جو اسٹما کی طرف لے کے جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چیزیں دونوں ایک ہی ہیں لیکن ہماری پاپولیشن میں اللرژی کی ایکسپٹیبلٹی ہے آپ کہتے ہیں جی آپ کو اللرژی ہے تو وہ دس سال بھی سکون سے گزار لیں گے تا ٹائم آپ نے اس کو ڈیکلیر کے جی آپ کو اسٹما ہے تو وہ بچاروں کے چہرے لٹک جاتے ہیں سب دمانی ہو سکتا ہے تو حالانکہ اس کی علامات ہیں وہ بری کلاسیکل علامات ہیں اس میں ہمیں 80 سے 90 فیصل لوگوں میں کسی ٹیسٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی جس ہم اس کی ہسٹری سے ہی جج کر لیتے ہیں کہ اس کوئی ستم ہائے یا نہیں تو پھر کیا اس کے سائنس ان سمٹمز کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے ایک عام سانس جب ہم لے رہے ہیں اور اس میں اور ایک دھمے کہ مریض میں کیا فرق ہوگا دیکھیں سمپل سی چار اس کے علامات ہیں خانسی، سانس میں سیٹیوں کی واسکارنا، چلنے سے سانس کا پھولنا یا سانس میں تنگی یہ ایک یا ایک سے زیادہ علامات اگر آپ میں ہو دن کے کسی پہر میں بھر جائیں رات کو یا ارلی مونی کسی موسم میں زیادہ ہو جائیں اور سب سے امپورٹنٹلی اس کے ان بیٹوین آپ بلکل سمٹم فری ہو جائیں آپ کو کوئی سمٹم نہ ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو ایس طرح اور آپ کو کوئی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ایسی ہوتا ہے ہمیں خانسی ہے جب کتنی دیر ہوگی ہے دو تین سال ہو گئے ہیں پہلے کب ہوتی ہے جی رات کو زیادہ ہوتی ہے رات کو اور صبح فجر کے وقت بیچ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر سرجوں میں زیادہ ہوتی ہیں خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں طب ہی تو پیشنٹ اس کو لیفت نہیں کراتا تو پیشنٹ لیفت اس وقت کرواتا ہے جب وہ اس کو چلنے سے ساس پھولتا ہے یا اس کو بار بار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے تو پیشنٹ ٹائم ہے وہ پیشنٹ مس کر رہا ہوتا ہے پھر آپ تو اتنے چیز پیشنٹ مجود ہیں ہمارے لاہور میں بھی باقی ملک میں بھی کہ وہ اس کو ایک دفعہ ضر بتاتے ہیں کہ اسٹما ہے لیکن وہ اس داکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں جو اسٹما بتاتے ہیں جو اس کے پاس جانا چاہتے ہیں جو نے گمراہ کرتے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک لحاظت ہے پہلے سیشن میں ہم لوگ خود ایکسپٹنگ کرنا چاہ رہا ہوتے ہیں اگر پہلے سیشن میں اس کو بتا دیں گے اسٹما ہے تو وہ تو نہیں کاب ہو آئے گا تو آپ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے لرجی بتا کے آپ ٹریٹمنٹ دیں جب وہ بہتر ہو جاتا ہے پھر وہ آپ کی بات کو ایکسپ کر لیتا ہے لیکن کیا ڈاکٹر فان اس کے یہی سمٹم ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اسٹما کا پرابلم ہے یا کوئی اور بھی اس کی سویرٹی بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ پھر فوراں سے رجوع کرنا ہے ہم نے داکٹر سے دیکھیں علامات تو یہ چار ہی ہیں ٹھیک ہے اب یہی چار علامات بھڑ سکتی ہیں جس کی وجہ سے مریض ہمارے پاس ہمارے پاس امرجنسی میں ہوں جب سب سے امپورٹنٹ جو علامات ہے جس کو ہم ایکیور سویر اسٹما کیتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ جب سانس بہت زیادہ پھولنا شروع ہوتا ہے اتنا پھولنا شروع ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایک گو میں پورا سنٹنس بھی نہیں کہہ پاتا ہے یہ اس کی علامات ہے اس کے سویرٹی کی کہ وہ بہت سریس ہو گیا ہے پھر اس کے بعد اس کے سانس میں سے آوازیں آنا شروع ہوتا ہے پھر سانس اتنا بند ہو جاتا ہے کہ بلکل بھی اس کے آواز جو ہے اس میں آنا بند ہو جاتا ہے یہ اس کی سویرٹی کی ڈیفرنٹ علامات ہیں آپ اس کے جب ہم پریٹمنٹ پہ آتے ہیں تو پریٹمنٹ بھی آپ کو خود پتہ ہونے چاہیے اس میں اس میں اے پیشنٹ کہ اگر مجھے یہ علامات ہیں تو میں وہ جو ٹائم ہسپیٹل جانے تک میں ویسٹ کر رہا ہوں یہ وہ سوال ہے جو بریس جسے ہم سے بھاگتور بار بار پوچھتا ہے اور ایک میت ہے نا جو پھر سال جو سلوگن تھا وہی تھا کہ ہم نے میت بریک کرنے ایک میت ہے کہ بچوں کا ایستماع بڑے ہو کے ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں نے کہہ دیا ایستماع آپ نے خود بڑھ لکھا بڑھ 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 دائمیت سانس کی تنگی یہ کرونک یہ لنبا ہر چلنے والا ہے یہ ہے کہ جن بچوں میں ہوتا ہے ان میں ایک تہائی بچے بڑھ ہو کے ٹھیک ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لاہور میں رہ رہے ہیں انمائرمنٹل پولوشن سے نہیں بچ پاتے ہیں آپ خود اپنے سراؤنگ میں دیکھ لیں آپ اپنے ایدر کلیکس کو دیکھیں تو کوئی نہ کوئی نزدہ زکام کھانسی ہر موسم میں چلتا ہوتا ہے چلتا ہے یہا نہیں تھا چار پانچ سال پہلے جائیں تو یہ سیزنل لیمٹ ہے بلکل اسے یہاں اس وجہ سے یہ ڈزیز اب مستقل پرسسٹ کر رہے ہیں اچھا آپ نے بات کی کیوریبل تو کیوریبل ورڈ ہم یوز نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کنٹرولیبل ہے صحیح کنٹرولیبل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی علامات بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی ڈیلی روٹین ایکٹیوٹی کر سکتا ہے اب ڈیلی روٹین ایکٹیوٹی کا مطلب یہ ہے اب یہ نہیں ہے کہ ایک اتھلیٹ ہے اس کو بھاگنے سے سانس پھولتا ہے تو اس نے بھاگنے چھوڑ دی ہے اور وہ کہے کہ میں فیزیکلی فٹ ہوں گا اب وہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین ایکٹیوٹی بھی کر رہا ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا استعمال جائے دھما کنٹرول تو پھر کیا اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے کہاں سے کس چیز سے سٹارٹ کیا جاتا ہے پہلی بات بہت سمپل میں آپ کو بتایا کہ خانسی سانس پھولتا ہے سانس میں تنگی ہے اور یہ علامات آپ کو کبھی ہوتے ہیں کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس میں کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بہت ہی انتھوزیاسٹک ہیں گوگل کر کے مارے پاس آگئے ہیں تو ہم آپ کو شوک سے ایک سپائرومیٹری ٹیسٹ کروا دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو آپ اس کے باتے ٹریٹمنٹ پیشنٹ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے جو پیشنٹ ہمارے پاس پہنچتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتے ہیں ان کو انہیلر سٹارٹ کرا جاتا ہے اب یہ سیکنڈ بگیسٹ ڈیشو ہے آپ کو اسٹما ڈیکلیر کرنا آپ کے سسائیٹی کو دوسرا انہیلر پہ لگا دوسرا انہیلر دینا یہ تو لگ گیا تو لگ گیا اب ہم یہ سارے محفل میں بیٹھے ہوئے انہیلر ہمیں انہیلر نہیں ہمیں لے اب سمپل میں ایکسر بات کرتا ہوں اگر آپ کے آنکھ میں پرابلم ہے تو دوائی کہاں ڈالیں گے آنکھ میں ڈالیں گے جب سانس کا مسئلہ ہے تو سانس میں ہی لیں گے لیکن آپ ٹیبلٹ لیتے ہیں وہ کھاتے ہیں وہ ڈائجسٹ ہوتے ہیں وہ لیور میں جاتے ہیں اس کے ملٹیپل سائیٹ فیکٹ ہیں اب یہ پروون ہے کہ دمے کا پہلا اور واحد اور آخری علاج انہیلر سے ہی ہے اب انہیلر ملٹیپل ٹائپ کے ہو سکتے ہیں کچھ انہیلر ہیں جیسے یہ آپ اس میں جو شو کر رہے ہیں اس کو امیڈیپل انہیلر کہتے ہیں کچھ پاودر فور میں ہوتے ہیں کچھ کچھ میں بیٹھ ان پاودر ہوتے ہیں اس کو جسٹ اپن کیا جاتے ہیں ان کے میت بریک کرنے کیلئے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ انہیلر نہیں دے رہے یہ کیپسول کو کھینچیں اچھا وہ کیپسول کھینچیں مالا انہیلر لے لے لگا یہ والے انہیلر پر جو آپ شو کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کنوینس کر رہے ہیں ہلاکہ دلیوری کے پوائنٹ او ڈیوری زیادہ یہ بہتر ہی ہے لیکن سب سے کام ہے ہماری سو سائیٹی میں تو انہیلر کو بات کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ نے انہیلر کو پہلے ضرورت لینا ہے لیکن اگر آپ کو اس کو ایک ہفتے میں دو دفاع سے زیادہ لینا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو ریگولر لینا ہے لیکن استما کی منجمنٹ میں ہمیشہ ایک ستے پیٹرن ہوتا ہے آپ اسٹما ڈیاغنوز کر دی ہے آپ نے ٹیٹمنٹ ایڈوائز کر دی ہے آپ پیشنٹ کو اپنے کنسلٹنٹ کو فور ویکس کے بعد لازمان چھک کرونا ہے ٹھیک ہے اب فور ویکس کے بعد دو سے تین آپشن ہو سکتے ہیں پیشنٹ کا اسٹما فولی کنٹرول ہے پیشنٹ کا اسٹما کسی حد تک کنٹرول ہے یا پیشنٹ کا اسٹما بالکل کنٹرول ہے اگر فولی کنٹرول ہے تو جو ٹریٹمنٹ ہم دے رہے ہیں اسی ٹریٹمنٹ کو ہم فردر فور ویکس کنٹرول رکھیں گے اور اگلے فور ویکس کے بعد ہم اس کو سٹیپ ڈاؤن کر دیں گے ٹھیک ہے اگر وہ انکنٹرول ہے یا پارٹلی کنٹرول ہے تو ہم اس کی ٹریٹمنٹ کو سٹیپ اپ کر دیں گے سو آپ کا فالو اپ ویڈیو کنسلٹنٹ اسٹیپ اپ کر دیں گے ہم اس پوری ٹریٹمنٹ کے دوران یہ کوشی ضرور کریں گے کہ اس کی دبائیوں کو کام کرتے جائے ٹھیک ہے ایک لیول وہ آجائے کہ جب وہ منیمم میڈیسن پہ ہو اور اس کی ایکٹیوٹیز نورملائز ہو جائیں اس کے بعد ہم رسک نہیں لیتے لائک فرکزمپل ایک انہیلر تھا ایک گولی تھی ایک سیرپ یا ایسی کوئی چیز وہ لے رہا تھا تو اب اگر وہ صرف ایک انہیلر کی ایک دو صبح شام پہ وہ فکس ہو جاتا ہے تو ہم رکمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو کنٹیون رکھا جائے فور منیمم تھری منتھ اندھن لیکن ٹیکنکل یہ کہا جاتا ہے کہ جوانوں میں بھڑوں میں ایسٹما کی کریٹمنٹ بند نہیں کی جاتا بند نہیں کی جاتا